اسلام علیکم ناظرین پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کے کرشمے کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے پالے ہیں کہ جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کامنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گجارش ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل تابشے علم کو سبسکرائب کر دے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتی رہے تو چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہیں اس دنیا میں جتنے بھی سارے مسئلے موجود ہیں ان سب کا حل قرآن پاک میں موجود ہے دنیا میں قرآن پاک سے آگے کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈاکٹر سائنس سب کچھ قرآن پاک کے پیچھے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو اس جمین پر اتارا تو اس قائنات کی سارے مسئلوں کو سلجھانے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں عطا فرما دیا قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل پا لیتا ہے پیارے ناصرین امریکہ کے شکاگو کے ایک ہسپیٹل میں ایک عجیب سا مسئلہ علج گیا تو دیکھئے کی کس طرح سے اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے ایک چھٹکی میں سلجھا دیا اس کو دیکھ کر ڈاکٹر سی نہیں بلکہ وہاں کھڑے تمام لوگوں نے وہی پر کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور سارے کی سارے مسلمان ہو گئے ناصرین دراصل ہوا یہ کہ امریکہ کے شکاگو ہسپیٹل میں دو ڈیلیوری کے کیس دراصل ایک ساتھ آ گئے جن میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی اس ہسپیٹل کا یہ نجام تھا مطلب یہ سسٹم تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی کلائی پر اس کے ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا لیکن ناصرین اس روز ہوا یہ کہ جو نرس وہاں پر کام کر رہی تھی وہ جلد بازی میں تھی اور بچوں کی کلائی پر اسٹیکر لگانا بھول گئی جس کی وجہ سے وہ دونوں بچے مکس ہو گئے اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہو پا رہا تھا کہ ان میں سے بیٹا کی سورت کا ہے اور بیٹی کی سورت کی اس مسئلے کو دیکھ کر ہسپیٹل کے تمام ڈاکٹر حیران اور پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ مسئلے کا حل کیسے سلجھایا جائے انہیں اس کا کوئی آسان طریقہ سوچ نہ تھا اس لئے وہ پاس میں ہی ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے جو عراق کا رہنے والا مسلم ڈاکٹر تھا وہ ڈاکٹر اس مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب تم تو کہتے تھے کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اب ہمیں تم ہی بتاؤ کہ ہماری ہسپیٹل کا یہ مسئلہ کیسے سلجھے گا یہ سن کر عراق کا وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا بے شک قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں آپ کے اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا لیکن اس کے لئے مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے ناظرین اس کے بعد وہ عراق کا ڈاکٹر بڑے بڑے عالموں سے ملا اور اس مسئلے کا ذکر کیا کہ اب وہی بتائے کہ قرآن پاک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے ان عالموں نے ڈاکٹر سے وہ ساری باتیں سنی پھر کہا کہ بے شک قرآن پاک میں اس کا بھی حل موجود ہے اور کہنے لگے کہ قرآن پاک کی سورہ یونوس کی ایک آیت ہے جس پر غور کرنے پر ہمیں یہ مسئلے کا حل مل جاتا ہے اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرد کی حصہ داری دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی کی ماں کے دودھ سے دو گناہ ہوتا ہے اور ساتھ میں ان عالموں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی بیان کیا ان عالموں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے سمانے میں دو عورتوں نے بھی ایک ساتھ بچے جنے رات کافی اندھیری تھی ان میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا تو ایک عورت کو لڑکی اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہ چل سکا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے اس وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا یعنی ان دونوں عورتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا وہ دونوں عورتیں کہنے لگے کہ بیٹا اس کا ہے مسئلہ بہت زیادہ علج گیا تھا ناصرین آخر کار دونوں عورتوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں پیش کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے دونوں عورتیں کہنے لگے کہ لڑکی کی ماں میں ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں عورتوں کی باتیں سنی اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنا دودھ شاتیوں سے نکال کر میرے پاس ایک برتن میں لے کر آنا چنانچہ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں گئی اور اپنا اپنا دودھ نکال کر آئی آپ حسرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں عورتوں کی دودھ کو تولا یعنی کہ ان کا وجن کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے مقابلے دو گناہ پایا گیا تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا جس عورت کا دودھ بھاری ہے یعنی جس کا دودھ وجنی ہے لڑکا اسی عورت کا ہے یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے حسرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ چھٹکی میں ہی کیسے حل کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہوئی ہے یہاں تک کہ کھانے میں بھی ایک مرد کی حصے داری ایک عورت کی نسبت دو گنی ہوتی ہے بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا دودھ وجنی ہوگا وہی بیٹے کی ماں ہوگی اور وہی فیصلہ میں نے سنایا ہے ناصرین عالموں کی انہی باتوں کی سننے کے بعد عراق کا وہ ڈاکٹر اسی شکاگو ہسپیٹل میں واپس گیا اور ان ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں بتایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا اور عراق کے ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن پاک کے حساب سے عورتوں کے دودھ کا وجن کیا جائے یعنی کہ ان کو تولہ جائے جس کا دودھ وجنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے دوسری عورت کے دودھ کا وجن دو گناہ ہے اور اس میں ویٹامینس گلوکوچ کی ماترہ بھی پہلی عورت کے مقابلے دو گناہ پائی گئی ہے تو ناصرین اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکی کی ماں کون سی عورت ہے اور لڑکی کی ماں کون سی عورت ہے یعنی اب بیٹا اور بیٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا عراق کے اس ڈاکٹر نے ان امریکی ڈاکٹروں کو بتایا کہ ہمیں قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کی حصداری دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے اور یہاں تک کی گسہ بھی ناصرین یہ دیکھ کر شکاگو کے ہسپٹل کے ڈاکٹروں کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ سائنس اور ڈاکٹر قرآن پاک کے پیچھے ہے یعنی قرآن پاک نے دنیا کی ہر مسئلے کا حل بتا دیا ہے اب ناصرین وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کو اتاولے ہونے لگے مگر ابھی بھی ان کے دل میں کچھ خاصت پڑھ رہے تھے جن کے لیے اس بچے اور اس کے باپ کا ڈی ای نی ٹیشٹ کروانا چاہتے تھے ناصرین اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے اس لڑکے کا اور اس کے باپ کا سیمپل لے کر دونوں کا ڈی ای نی ٹیشٹ کیا اور اس کی جو ریپورٹ آئی اسے دیکھ کر ان ڈاکٹروں کی بھی ہوش اڑ گئے کیونکہ باپ اور بیٹے کا ڈی ای نی سیم تھا اور جیسا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے ویسا ہی ہوا تو پیارے ناصرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل نوٹیفکشن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے گا تو ناصرین آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی